ویورس قدرت کے حسین مناظر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے سے کچھ ویجولز ہیں یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ پنجاب کا کوئی گاؤں نہیں ہے بلکہ یہ راولپنڈی شہر جو ہے صدر سے آپ آٹھ دس کلومیٹر آگے آئیں تو رنیال ویلیج اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ گوگل میپ کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی جو ہے ایکسیس ہو جائے گی تو ویورس اس سے پہلے کہ میں یہاں کی جو امینیٹیز ہیں اس کا ذکر کروں یا یہاں پر لینڈ کے ریٹس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑے سی ویجولز دکھانا چاہتا ہوں تو ویورس یہ ہے جی رنیال اور رنیال کافی بڑا ایریا ہے جی ایک پورا گاؤں ہے میں ایکزیک تو نہیں بتا سکتا کہ کتنے اکڑ زمین ہے یا کتنے کنال زمین ہے لیکن جیسے کچھ ہلکے ہوتے ہیں نا راولپنڈی میں ہلکا پتیس بتیس چونتیس کسی طریقے سے یہ رنیال کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اب سڑک جا رہی ہے گلی جا رہی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں لوگ مکانات بنا رہے ہیں کہیں لوگوں نے پلاٹنگ کر کے چھوڑی ہوئی ہے تو یہاں پر ابھی میں امینیٹیز کی بات کروں تو بجلی پانی گیس سارا کچھ ہے اور پچھلے اس سے پہلے میں نے کچھ پراپرٹی سے ریلیمنٹ کچھ وی لکس بنائے تھے اور اس میں میں نے خاص طور پر پانی کے حوالے سے اس ایریا میں یہ بات مینچن کی تھی کہ یہاں پر تیس پھوٹ کے اوپر بھی پانی آ جاتا ہے کیونکہ راولپنڈی بیسیکلی ایک کٹھوار ریجن ہے جہاں پانی کا ایشو ہوتا ہے لیکن یہ جو ایریا ہے یہ پڑا بہر آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ سوئی گیس کے میٹر سوارا لگی ہیں ابھی یہ گلیوں کی سیچویشن دیکھیں یہ اولڈ راولپنڈی ہے یہ اولڈ راولپنڈی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے لوگ تو آباد ہیں لیکن یہاں پر کچھ خاطر خواہ دیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ چکری روڈ کی جو قسمت ہے وہ اس طرح جاگ گئی کہ یہاں پر رنگ روڈ کا جو پراجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی دو کہ یہ تھوڑا سا پوسپونڈ ہو گیا ہے اور سوسائٹس کی بھرمار ہو چکی ہے اس روڈ کے اوپر تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ اگاہی دینا ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ اگر ان ایریاز میں آج کے دور میں لے لیتے ہیں نا جگہیں ابھی بھی مناسب ہیں ایک ٹائم تھا بیس ہزار پچیس ہزار مرلا ہوا کرتی تھی جگہ ابھی آپ دیکھیں جیسے یہ پلوٹس ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اس طریقے سے جو ہے وہ جگہیں ہیں تو چکری روڈ پر لگتے تو بہت سارے گاؤں ہیں لیکن یہ جو رنیال کی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی کی ریجن میں آتا ہے یعنی کہ صدر سے آپ سمجھ لیں میرا خیال ہے میں اگزیک نہیں بتا رہا تو تقریباً چھے سے آٹھ کلومیٹر بنتا ہوگا ایریا اسی طریقے سے جو آگے سوسائٹس بان رہی ہیں وہ پھر اسی طریقے سے جو آگے گاؤں ہیں ان کی بھی ویلیو ہے لیکن یہ مطلب سینٹر میں فال کرتا ہے نا ابھی دیکھیں گلیاں بنی ہوئی ہیں مکان بنی ہے کمرشل بھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں بس یہ ہے کہ گلیوں کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہونے والی ہے وہ آپ کو پتہ ٹائم ٹو ٹائم ہی ہوتی ہیں چیزیں پہلے پنانا ائرپورٹ ہوا کرتا تھا تو وہاں پر جیسے جیسے آبادی ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ جگہیں جو ہے کروڑوں میں ہیں تو یہ ابھی لاکھوں میں ہیں جی یہ لاکھوں میں ہیں اور لاکھوں کی بھی وہ سٹیج جو کہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے ایک میڈل کلاس جو ہے تھوڑا سا اپر میڈل کلاس میں کہوں گا کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے پندرہ لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ کے اندر اندر جو پلاٹ ملتا ہے تو ویسے یہ میرا اپنا خیال ہے کہ سوسائٹیوں میں تو آپ کو بتا کر یہ ہے کہ وہ پیسے بھی اس حساب سے چارج کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جو نیشنل انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کو یہاں پا ہی ملے گا اس سلسلے میں میں آپ کو یہ دیکھیں دیکھاؤں جیسے گرین ری وغیرہ ہے تھوڑا سا ڈسکشن کو دوسری سائٹ پر لے کر جاتے ہیں ویورز سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی عیدِ قربہ ختم ہوئی ہے تو وہاں پر ایک ایک جو جانور تھا وہ تین تین لاکھ چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ کا تھا اور میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ جانوروں کا کاروبار اگر آپ کرتے ہیں نا فار ایکزمپل آپ عید سے دو تین مہینے پہلے بھی جانور لے کر رکھ لیتے ہیں تو سب سے جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ان کی خوراک کے حوالے سے ہوتا ہے اورگینک خوراک نہ ہو تو جانور کی مورٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی کاؤسٹ بھی زیادہ آ جاتی ہے تو اگر یہاں پر آپ کو کوئی ایسا جگہ ملے نا تو بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی یہ بڑی اچھی جگہیں ہوتی ہیں ایسی کہ آپ جو ہے اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے آپ کو تو دو تین مہینے آپ جو ہے تھوڑا سا ورکنگ کر کے انویسمنٹ کر کے اگر آپ پاس یہاں پر جگہ آویلیبل ہے تو آپ اچھا خاصا پورے سال کا جو ہے نا پروفٹ نکال سکتے ہیں یہ روڈ کہاں پہی ہے اب یہ روڈ اب دکھاتا ہوں مین روڈ یہاں سے کچھ ایک دو گھاڑیاں جائیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں گھاڑی گئی ہے یہ گھاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ مین روڈ ہے جی ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایریاز میں نا آپ کو انویسٹ کر لینا چاہیے اگر آپ کو فار ایکزیمپل تین مرلے دو مرلے کی بھی جگہ مل جاتی ہوتی ہے یہاں پر یہ چھوٹا سا ریویو تھا جی میں یہاں آچکری روڈ پر آیا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیونکہ میں پرسنل یہ ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں جو ویلیس ٹائپ ایریاز ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق شہر سے ہے تو شہر میں یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں سکون ڈاٹ کام جس کو کہیں اور ہریالی ہو اور اس طرح کا انوائرمنٹ ہو نا وہ آپ کو پھر پنجاب کا کوئی گھاؤں ہو دور درست وہاں پر ہی ملے گا یا باقی جو پنڈی میں جو جگہیں خالی ہیں وہ اڈیالہ ہو گیا یا رواہت ہو گیا وہ بھی اب کافی تقریباً آلماس فل اب بھی ہو چکی ہیں جگہیں تو یہ ہے جی چھوٹا سا ایک کور ویو ہوپولی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور نیکس ٹاپک تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ